اسلام علیکم صبح خیر پاکستان کے ساتھ حضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید جناب خوش پاش ہوں گے اپنے ایک نئے اور حسین صبح کا آغاز نئے دن کا آغاز جو ایک حسین سی مسکراہت کے ساتھ کر چکے ہوں گے اچھا سا آپ نے ناشتہ کیا ہوگا اور جنابی والا میں نے کہا آج جو ہے نا ہم زندگی کی تین حقیقتوں پر غور کریں گے آپ نے بھی غور کرنا ہے زندگی کی جو تین ریالٹیز ہیں وہ یہ کہ اب تک اگر once you were in your 20s تو آپ کو زندگی میں اگر آپ اپنے جو ہے ماضی پر ایک نظر ڈالیں کتنے ایسے موقع آئے کہ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ آپ کسی مشکل میں ہیں اور آپ ہار جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہار جائے گا اور آپ یہ نہیں سہ پائیں گے یا آگے کچھ بہت بڑا چیلنج ہو جو آپ کو لگا ہوگا کہ بس یا یہ زندگی ختم ہے تو ہوا کیا you're still there تو give yourself some credit اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ساری جنگیں وہ ساری پریشانیاں جو آپ کے دماغ میں چل رہی تھیں you have won those battles 100% تو yes today is the time to give yourself some credit یہ ہوتا ہے یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اور یہ چیز you know what ہمارے اندر ایک آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کہتی ہے کہ جب اللہ پاک کی ذات یہاں تک لے آئی ہے تو اس نے آگے بھی کچھ سوچا ہوگا ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے بس حمد سے حوصلے سے اپنے حصے کی جو effort ہے نا with positivity and consistency وہ اپنی زندگی میں inject کرتے رہنے اور اپنی زندگی میں نہیں اپنے اطراف میں بستے لوگوں کی زندگی میں بھی یہ positivity یہ motivation جو ہے ہم نے inject کرتے جانے اچھا دوسری ایک اور بہت important چیز ہے وہ important چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی کا معذنہ کسی اور شخص کی زندگی سے کرنے لگتے ہیں تو you've been unfair because کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے experience آپ کی strengths آپ کی weaknesses اور آپ کے background کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہو it's you and only you تو جناب آپ اپنی زندگی کا معذنہ جو ہے وہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دیجئے آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی جی ہے آپ کی اپنی ایک story ہے اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جی زندگی کی دوڑ میں کئی دفعہ کچھ لوگ پہلے کچھ milestone achieve کر لیتے ہیں کچھ لوگ بعد میں کچھ milestone achieve کر لیتے ہیں for instance اگر کسی کی شادی یا job کر لے لیں کسی کی 20's میں شادی ہو جاتی ہے کسی کی 40's میں جادی ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی journey ہوتی ہے جو کہ بہت important ہے کہ آپ یہ سوچیں اور ایک اور چیز جو ایک تیسری بڑی reality ہے کہ زندگی میں جب آپ کو یہ لگے کہ تمام لوگوں کی زندگی sorted ہے صرف آپ ہی گم ہیں آپ کے سامنے کوئی direction نہیں ہے اور آپ ہی کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنی زندگی کو لے کر کے کیا کرنا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے کس کام کی ہے تو جنابے والا ایسا نہیں ہے believe me جتنے بھی لوگ ہیں وہ sub sorted نہیں ہیں سب کے سب کم ہیں لیکن آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں آپ دوسروں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کا صرف وہی حصہ دیکھ پاتے ہیں جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو جناب یہ آج کی تین حقیقتیں تھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو خود سے انتظار نہ کیجئے کہ لوگ آئیں گے آپ کو shoulder پر tap کریں گے کچھ validation دیں گے just tap your own shoulder اور yes you have done it and there is a way forward وقت ہوئے جاتے جناب مزیدار قسم کی ہم آپ کے سپاس stories لے کے آئے ہیں آج کے پروگرام میں پھر مزیدار قسم کی ہمارے پاس guests بھی ہوں گے جن کے ساتھ ہم مزیدار قسم کی گفتگو کریں گے اور ان کے جو ہیں جو بھی life کی journey ہے story ہے success story ہے whatever story they have ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ share کریں گے لیکن جناب بات کرنا بہت ضروری ہے آج سب سے پہلے وہ ہے جناب پاکستانی سینما کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اور دور کامیابی حاصل کرنے والی مولا جٹ مووی کے اوپر جی جناب ڈیڑھ سو کروڑ تک یہ تجاوز کر چکی ہے اس نے اپنی ریلیس کے پہلے ون ویک میں ہی تقریبا ہنڈرڈ کروڑ جو ہیں وہ اچھیو کیے تھے I mean that is a way too high such a big big milestones to achieve پاکستانی سینما میں پہلی دفعہ ہوئے اچھا اب جب یہ مووی بن رہی تھی تو کہا یہ ہی جا رہا تھا جناب کہ اس پہ 45 to 50 کروڑ جو ہیں وہ لگے ہیں اور اتنے بجٹ تک کی یہ مووی ہے لیکن اگر واقعی اس مووی کے اوپر اتنا پیسہ لگا ہے تو اس سے کہیں گناہ زیادہ اب یہ وصول کر چکی ہے اور خالی پاکستان میں اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے I mean literally بڑے عرصے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جب سینما گھروں میں آپ جاتے تھے اس مووی کے لیے تو آپ کو سیم ڈپے سیٹ نہیں ملتی جو literally all سینما ہالز جو ہیں وہ بکٹ جا رہے تھے اچھا کچھ لوگ جو ہیں اس میں بھی اتراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں you know what اچھا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی آپ کوئی مووی دیکھنے جاؤنا اس میں لوجک نہیں ڈھونٹو اس میں سائنس نہیں ڈھونٹو take it as a movie I mean یہی چیز اگر ہم Game of Thrones میں دیکھ لیں Harry Potter میں دیکھ لیں we don't want to look any logic in those films gladiator میں دیکھ لیں ٹھیک ہے تو لیکن جب پاکستانی movie بنتی ہے ہم خود ہی اس سینما کو پروموٹ نہیں کرتے اس کے اندر اتنی مین مخ نکالتے ہیں اس میں violence بہت زیادہ ہے اب you know یہ ایک sequel ہے جو لوگ مولا جٹھ جو ہے دیکھ چکے ہیں جو obviously جو جس کا یہ sequel بنی ہے اس کے کچھ کیا کہتے ہیں کہ touch points تھے کچھ اس کے sensitive points تھے جن کو لے کر کے اس movie کو آگے بڑھایا جا رہے ہیں but میں نے خود یہ جا کے movie دیکھی ہے مجھے بہت مزا ہے یہ میری پرسنل رائے ہے but بہت اچھے سیکوینسز اس میں منٹین کیے میں تو سیکویلز ہیں جس سیچویشن سے ایک منٹ کے لیے بھی میں تو بہر نہیں ہوئی اور it's a good time past you know ہر چیز میں we have such a busy routine اور ہر چیز میں ہم لوجک سائنس وہ نہیں دھونڈے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی سینما کے لیے بہت اچھی خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ announce کیا تھا میڈیا انڈسٹری کے لیے کہ for five years اس کے اوپر کوئی tax نہیں ہوگا especially کہ اگر اس کے movies منائیں گے تو movies کے اوپر کوئی tax نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو Iranian اور Turkish انڈسٹری ہے وہ interested ہے ہماری میڈیا انڈسٹری میں investment کرنے کے لیے تو yes looking forward to many more hits اور یہ ان کی بھی کوشش ہی ہوگی کیونکہ یہ tax free ہے تو جتنی بھی investment آ سکے لائی جا سکے وہ اس میں کیجئے اور ایک وہ کہتے نا ڈوپتی اور بالکل ایک بے جان سی پاکستانی انڈسٹری میں ڈالی ہے مولا جٹنے جان اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ والی پچھلے کچھ عرصے سے کچھ movies hit بھی ہو رہی تھیں لیکن ایٹ ٹائمز یہ رہا تھا ان کی quality وہ نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستانی سینوہ کوئی اچھی quality بھی دے دو اس movie کے بارے میں بسوک سے کہا جا سکتا کہ یہ movie ریکارڈ توڑ بزنس کیا اور حق بجانب ہے اور دو سو کروڑ کی دوڑ میں شامل ہونے والی پہلی movie ہے مووی سے برث ڈے ہے اچھا شارو خان ابھی ٹویٹر پہ بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ کل رات کو جو ہے ان کے سینکڑوں کی تعداد میں جو فینز ہیں وہ منت جو ان کا گھر ہے انہوں نے باہر آ کے ویو بھی کیا اور بڑا انہوں نے سیلیبریٹ کیا دعائیں دیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بلیسٹ ہوتے اور کچھ لوگ ہوتے جن کے اوپر کہتے ہیں قسمت کی دیوی بڑی مہربان ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ٹریٹس ہیں اگر 2nd ڈویمبر ہے شارو خان کی برث جے تو اٹ میکس ہم اسکورپیو اور اسکورپیو کہ میں آپ کو کچھ ٹریٹس بتا دوں کہ یہ بڑے فوکس اور گول اور یہ اپنے جو گول سیٹ نہیں کرتے یہ بڑے ہائے گول سیٹ کرتے اور اس کو اچیف کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں جج جاتے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے ایسپیکٹس کی بات کریں تو یہ لیکن پیپل آراؤنڈ دیم تو یہ ان کی بات ہے لیکن ہمیں ان کی بھی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ جو سکسس سٹوریز ہوتی ہیں جو انسان اپنی تقدیر ہے وہ خود پیدا کرتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس میڈیا انڈسٹری کا حصہ بنتے ہیں کچھ قسمت بھی ہوتی ہے لیکن شاروخ خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اپنے سکیجول پر ٹائم پر پہ پہنچتے ہیں کچھ عرصے سے بہت سیریس ہیلتھ ایشیوز کا شکار ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کی اور کئی دفعہ میں کسی کی زندگی کتی پرفیٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے یہ انہوں نے بارہ اپنے انٹرویوز میں کہا درد کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے اور ان کو بیک کا درد ہے اس کے ساتھ بھی ایکٹر ہوتا اس کی بہت امپورٹنٹ خبر ہے آج اور وہ یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل دے فور ایمپیونیٹی فور کرائمز اگینس جنرلسٹ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اچھا تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ کچھ بڑے ہی ناخشکوار واقعات رونما ہوئے ہیں ہم نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہے ہم سب جانتے ہیں ابھی ہم غم سے نکلے نہیں تھے ارشد شریف کی ناگہانی موت کے صدف نیم کی بڑی ہی تکلیف تھے موت کی خبر عوام کے سامنے آئی اور اس کے علاوہ بھی ابھی آج کل کے سینریو میں جو صحافی ہیں جو جنرلسٹ ہم نے دیکھا بہت سارے صحافی ملک شوڑ کے جا رہے ہیں ڈرائی جا رہا ہے اور اسی چیز کو لے کر کے اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے جو ہے آج کا دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور جو پی ایف یو جے ہے اس کی طرف سے آج جو ہے تین بجے پریس کلب میں جی پاکستان فیڈرین یونین آف جنرلسٹ جو ہے اس کی طرف سے پریس کلب کے سامنے جو ہے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا اور پاکستان پی ایف یو جے نے اس آج کے دن کو اسوسییٹ کیا ہے اشہ شریف صاحب کے نام کیا ہے کہ جی ان کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے اس کی انکوائری کی جائے جو بھی حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں اچھے اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ان فگرز ہیں جو گلوبلی ہیں آج دو ہے اور دو ہے جو کہ exactly جو crimes against جنرلزم کا ڈے ہے بٹ تین اور چار تاریخ کو آسٹریہ میں جنرلزم کی طرف سے ایک پورا سیمنار ہو رہا ہے دو دن کا جو لائیو ہوگا ہم لوگ بھی دیکھ سکیں گے اور وہ ہو رہا ہے کہ protect جنرلزم for the sake of protecting democracy اچھا دو ہزار جنرلزم کے اگر ہم کچھ statistics کی بات کریں تو 2020 میں دو ہزار چوہتر جو ہیں crimes ہوئے against جنرلزم 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 کے اور ابھی مطلب past few years میں بڑی hype ملی ہے ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے بٹ جو یہ figure ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے even کہ پاکستان میں 86 جنرلزم across پاکستان میں علاقے جو قتل ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ان کی ratio کے بات کریں تو 13% تک ratio ہے جو جن کا کو ان کے سامنے روڈ میپ اور پلیننگ رکھی جائے گی کہ کس طریقے سے جو جنرلزم ہیں ان کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے ان کے حقوق کی جو ہے افراہمی ہے وہ یقینی بنائی جو خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی crime ہوتا ہے اس کو آگے فردر کس طریقے سے پروسیڈ کیا جائے تو چناب پاکستان میں بھی سلسلے میں بہت ضرورت ہے کام ہونے کی آواز اٹھانے کی اور جنرلیسٹ کا حال پاکستان میں بھی بھار ممالک سے زیادہ برا بہتر نہیں ہے تو اگر اس ایشو جو ہم ہم رکھنے ہم ہم جنرلیسٹ جنہوں نے اس رائے حق میں اپنی جان گوائی ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور یہی کام ہوتے اور آپ کے کام میں جو امانداری ہوتی ہے جو آپ کے پیرامیٹرز تیہ کرتی ہے سکسس کے اور فیلیرز کے تو جناب یہ تھی آج کی ہائی لیول پہ انہوں نے جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پرفارم کی ہے ہم ان سے ان کی زندگی کی کہانی تو سنیں گی لیکن ہم ان سے اوورال جو آج کل ایک ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے ایک بڑی چارج انوائرمنٹ ہوئی ہے پولیٹیکل ہم اس پہ بھی ان کی رائے لیں گے جناب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احمد جواد بھٹی صاحب ایکس فوکل پرسن ہے پرائیم منیسٹر آف پاکستان کے دن ایک رائٹر بھی ہیں پبلیشر بھی ہیں اسلام علیکم احمد جواب صاحب کیسے ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک تھا تھنک کی ویری مچ پر انوائیٹنگ اور بس ایک کریکشن کرلیں بھٹی نہیں ہے دیکھیں یہ مجھے پتہ چل چکا ہے میں یہ دیکھنا چا رہی تھی کہ اتنی زیادہ جو میں نے مورننگ ہو کی کہ آپ اپنا نام بھول تو دیں گے ان کو اپنا نام یاد ہے احمد جواد ہے بھٹی ایکسٹرا دے دیا تھا اچھا ٹھیک نا کہ ارلی برڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں ان کے لیے زیادہ اپرچونٹی اور کام جابی ہوتی ہے تو میں اس چیز پہ بلیب کرتا ہوں انسان کو ارلی برڈ ہونا چاہیے ارلی برڈ ہونا چاہیے تو یہ ارلی برڈ آپ کب بنے کب آپ کو سمجھ لیا اس چیز کی ارلی برڈ بننا ہے مجھے یا بچپن سے آپ ارلی برڈ تھے دیکھیں اس کی ایک تو اس لحاظ سے لکھی ہوں کہ جو میرا پہلا کیریئر تھا اس کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے اور ظاہر ہے کہ FSC کرنے کے بعد لاہور سے میں نے پاکستان نیوی جوائن کی تھی آپ کو پتہ تعلیم کے دوران تو ویسی آپ کو پتہ سکول کالج میں صبح اٹھنا پڑتا ہے اس کے فوراں بعد پاکستان نیوی میں پہنچ کے نیوی اکیڈمی میں تو پھر صبح پانچ بجے اٹھنا پڑتا تھا تو اس کے بعد جو میرا سفر وہ ایک بہت لرننگ تھی میرے سامرین میں بہ رہا تقریباً چھ سال تک تو مجھے جو گہرائی میں جانا آتا بڑی گہری بات کر دی انہوں نے گہرائیوں میں جانا آتا اچھا یہ گہرائی دو چیزیں سی سمندر کی گہرائی میں بھی بات کی گہرائی میں اور وہ کہتے نا اتنی گہری بات نہ کرو کہ ہم سونگ نہیں آتی ہم ڈوب جائیں گے اچھا گہرائی وں میں جانا آتا ہے صحیح بات ہے تو گہرائی وں کے عادی عام جی تو وہ سبمرین سرویس کے دوران ظاہر ہے سیکھا لیکن پھر ایک موقع پر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید جو ایک نیوی میں کام کرنے کا جو ہرائیزن ہے یا جو بینڈویٹ ہے میں بہت کچھ اور کرنا چاہتا ہوں جو کہ ممکن نہیں ہے تو پھر میں نے پاکستان نیوی کو جب میں لیفٹین کمانڈر تھا تو میں نے چھوڑ دیا آپ نے کتا عرصہ ٹوٹل سرپ کیا میں نے تقریبا کوئی سکسٹین یئرز اور اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا اور پاکستان میں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں دنیا کی بڑی جانی پیچانی ان کا میں کنٹری ہیڈ رہا ان کا فاؤنڈنگ منیجنگ دیریکٹر رہا اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کی طرح میں نے ایک شو کرتا تھا میں دوزار دو میں آپ کا تو اچھا لائٹ سا شو ہے لیکن میرا بڑا سیریز قسم کا اور بڑا بورنگ شو ہوتا تھا کیونکہ وہ صبح 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 وہی بات ہمارا کوشش ہی 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 سارا دن آج کل آپ کو مولا جڑ کی بات کری تھی لیکن ہم خود بڑے مولا جڑ اور بہت سارے مولا جڑ ہمیں زندگی میں دیکھنے کو ملتے بیچارے میڈیا انڈسٹری تو بیڈ گی اس کی ایک وجہ یہ ہے جو ٹاک شوز ہوتے نا کرنٹ افیرس اس میں آپ کو تمام بارہ مسالی کی چٹ مل جاتی اس میں آپ کو ایکشن تھریل کومیڈی فینٹسی سب کچھ تو اس میں مل جاتا تو بیچارے اداکار کیا کریں اور ایون سو مچ ہو کہ جو کرکیٹرز ہیں وہی موڈلز بھی بن گئے ہیں تو بیچاری روزی نوٹی پر نا روزی دیوی ہر ایک کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ٹیلنٹ ہے کسی بھی شخص میں جیسے میں بیان کر رہا تھا مورننگ شو پاکسن ٹیلیویجن اور پھر ملچ نیشنل کمپنیز اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑنے کا بھی شوق تھا اخباروں میں بھی لکھتا تھا میکزین میں بھی پھر انٹرپینورشپ کی طرف آگیا انٹرپینورشپ میں ایک آپ کو فریڈم ہے انڈیپینڈنس ہے اور آپ جو سوچتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انٹرپینورشپ میں صرف میں اس بات لوگوں کو کوشن دیتا ہوں کہ انٹرپینورشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی تجربے کے بغیر کسی ہومورگ کے اپنا سرمایہ لے کے تو میدان میں آ جائیں ٹرینڈس کو فولو کرتے جی ایک تو یہ ہے کہ احمد جواد صاحب بڑا بزنس چل رہا ہے تو مجھے بھی یہ کر نا اور میں نے امیشہ جو ہے ای بھولو کر لیں لیکن کسی ایک کی ذمہ داری تو بنتی نا وہ ذمہ داری میں لئی ہوئی ہے اچھ لیکن میں چاہوں گے کہ بیفور وی بوو وان ٹو یور پولیٹیکل کریر کے وہ کیسے سٹارٹ ہوا مجھے تھوڑا سا اپنا انٹرپرنوریل جرنی کی بات بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کا انٹرپرنوریل ونچر تھا اور اچھ دیکھیں انٹرپرنور بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا کریئٹیو ہونا ضروری ہے انویٹیو بھی ہونا ضروری ہے اس میں سبر بھی ہونا چاہیے اور محنت تو لازمی ہے تو کم از کم یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیو سبر کی بات کی ہم پہلے لے آتے سب سے کریٹیو کب تک کرنا چاہیے اگر آپ نے اپنا سٹارٹ اپ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بڑا فینٹسائز اور گلمرائز کر دیا گیا ہے دو چیزیں دو چیزیں دیکھیں ایک تو سبر کا تعلق ہے سسٹینیبیلٹی سے اب آپ نے بزنس کوئی شروع کر لیا آپ نے سارے اپنے رسورسز اور سرمایہ لگا دیا تو اب آپ کو انکم چاہیے اب سبر کہاں سے آئے گا پیسہ آپ نے سارا لگا دیا تو آپ سسٹین کیسے کریں گے تو ایک تو یہ ہے اس لئے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اس کی جو پلیننگ ہے جب اپنا ہومبرگ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ لگا دیا اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو انکم نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی بھی بزنس ہو اگر آپ ان کی ہسٹری میں بھی چلے جائیں سٹیو جوب یا بیل گیٹس یا مارک زکربرگ یا ایلون مسک جو آج کل میں سمجھ چھائے جنا پوری دنیا کو تو وہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں ایلون مسک کا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس نے سب سے پہلے دنیا میں فائنائنس کو کنٹرول کیا کیسے پی پول سے پھر اس کے بعد خلا میں چلا گیا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ایلون مسک سپیس ایکس نے بنائی پھر اس نے جو فاصلے ہیں یعنی ٹرانس پورٹ ہے اس نے ٹیسلا بنائی پوری دنیا ٹیسلا کو فالو کر اور اب اس نے جو کام کی ہے اب وہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد وہ موسٹ پاورفل مین آف دی ورل ہے اور وہ ہے اس نے بیانیاں کو کنٹرول کر لیا اور میں کو خرید کہ 44 بلین میں جو انہوں نے ٹویٹر خریدا اس کے باوجود بھی دنیا کے امیر ترین آدمی ہے یہ ایک بڑے مزیدار قسم کا فیکٹ ہے کہ ابھی بھی وہ جو top رچسٹ من کی جو لسٹ میں تھے وہ ابھی بھر کر آرہ حالانکہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کیے اور اس کے اندر بھی جناب بڑی انہوں نے تباہیاں مجھائی ہیں ٹویٹر میں آکے آؤٹ 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 باک سٹیپ سٹیپ ہیں مزیدار پاکستان میں پھر آپ کو خوش آم دیں تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ہماری آف دی ائر گفتگو ہو رہی تھی احمد جواد صاحب سے جواد صاحب سے جی بس احمد جواد کے بات فل سٹاپ لگا دینا ہے اچھا جی وہ یہ کہہ رہے تھے بڑی ان فیکٹ پھر سے ہم ڈسکس سے تعلق ہے جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا عروج دیکھا ہو ہے بسی پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی ساٹھ کی دہائی میں اور ستر کی دہائی میں یہ انڈیا کے برابر تھی کمپیٹ کرتی تھی اتنی زبردست ہماری انڈسٹری تھی ہر لحاظ سے پرڈکشن میوزک سکریپٹ ایکٹنگ اور انڈیا کے ایکٹرز جو تھے وہ پاکستان کے ایکٹرز جیسے وحید مراد محمد ان کو کاپی کرتے تھے اتنا ان کا کرسمہ ہوتا تھا پھر اس کے بعد ظاہرہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک دور آیا جس میں سنسرشپ بہت زیادہ سخت ہو گئی اس میں بوک ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ہے ہائیس نمبر آف موویز کا اس کی ہر ہفتے دو فلم اور ہر مووی کی سٹوری بھی سیم ہوتی تھی اور ہر ہفتے جو ہے اس کی ایک فلم ریلیز ہوتی تھی کم از کم ہر ہفتے آپ چلے جاتے تھی لاہور جس کے بہت سینماز ہوتے تھے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے تو ایک سرے سے دوسرے تک ساری کی ساری سلطان رہی لیکن پھر اس کے بعد سلطان رہی کی جب موت ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اس فلم انڈسٹری نے آخری سانس لے لیا اس کے بعد یہ دوبارہ کھڑی نہیں ہوئی لیکن اب یہ جو آئیڈیا کامران لشاری صاحب جو اس کے بلال لشاری کے والد صاحب جو ہیں ان سے میری ڈسکیشن ہوتی اس معاملے پہ جب اس پہ خاص طور پہ جب لیگل پرسیڈنگ وغیرہ چل رہی تھی رکا رہا دو تین سال لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز کے دو تین سال پچھ میں کوویڈ بھی گزر گیا اگر آپ اس وقت کرتے تو کوویڈ ہی کھا جاتا تو جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ صائمہ جو سمجھنے والی ہے جو کہ حکومت کے لیے اور ہمارے جو ڈسیشن میکرز ہیں ان کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فلم انڈسٹری بہت اس کے مختلف طریقے سے بینیفٹس ہیں نمبر ون یہ آپ اپنا جو کلچر ہے یا جو اپنے حوالے سے جو بات کرنا چاہتے ہیں یوت کو ایڈریس کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آپ دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ہولی ووڈ نے جو بیانیاں فلموں کے ذریعے قائم کیا جرمنز کے بارے میں یا نازی کے بارے میں وہ اپنے فلموں سے دیکھ طرح سے انڈیا کی بہت ہے اور آپ کو یہ سن کے حرانگی ہوگی کہ ترکی کی اب ڈراما اور فلموں کی ایک سپورٹ جو ہے وہ تقریباً ایک بلین ڈالر ٹچ کر چکی ہے یعنی یہ پوائنٹ اوی سے بھی دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جو اس میں ایمپلائیمنٹ ملتی ہے ایک آرٹس کو فروغ ملتا ہے کہ دیکھیں آرٹس تو فروغ ملے گا کہ اس کا کوئی کمرشل مونٹائزیشن نہیں ہوتی اور وہ فلموں کے ہونے سے ڈراماز کے ہونے سے ہوتا ہے فلم ظاہر ایک بڑی سکرین ہے اس کا ایمپیکٹ بڑا ہوتا ہے ڈراماز کا بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلم جو ہے وہ سب سے بڑا میڈیم ہے جو ایک ایمپیکٹ بڑا سٹرونگ ہے اور میری اگر آپ بات کریں جو لوگ بہت بیزی ہوتے ہمارے پاس پھر بھی ٹی وی دیکھنے کا ڈراماز تھوڑی اگزیجوریشن ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی it is too much violence میں تھوڑا سا happy person ہوں میں پیار محبت پیار محبت محبت پیار جب ہم گلیڈییٹر دیکھتے ہیں وہی بات گیم آف تھرونز دیکھتے ہیں تجھے بلین ڈالرز کے بزنس انہوں نے گلوبلی کمایا تب ہم اس میں لوجک نہیں ڈھونتے لیکن جب یہاں پہ مولا جٹ آج جاتی تو پھر ہم لوجک ڈھونتے یہ تھوڑی سی ذاتی کی بات نہیں یہ اچھی بات کی جب آپ دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ لوجک یا اس کو زیادہ سیریز ہو کے نا دیکھیں سورس آف انٹرنٹینمنٹ بٹ یس پروڈکشن کوالٹی کی اوپر ضرور بات کریں آپ اس کے سکرپٹ سٹرونگ ہونے یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں تو بس اپنی سیٹ پہ ایسے کر کے بیٹھے رہے ہیں تو یہ سکرپٹ کی سٹرنٹ ہوتی ہے انسان بوریت نہ فیل کرے میں سمجھ تھا ان کے کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے میں آپ بتاؤ کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک زمانے میں ایک فلم آئی تھی میرا نام ہے محبت بابرا شریف کی اور غلام مہیودین کی یہ پہلی فلم تھی چائنہ میں آج بھی جو اس جنریشن کے لوگ ہیں وہ بابرا سے ہمارا ہر ادارہ ہر انڈسٹری جو ہے اس نے نیچے کی طرف اگر وہ جاری رہتا تو آپ سوچتے اس وقت جو ٹرکی کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان سے آگے ہوتے اچھا چلیں ایمار جواز صاحب یہ تو بڑے مزیدار قسم کی بات اب ہم آتے ہیں آپ کی زندگی نے پھر ایک موڑ لیا اور آپ نے جو ہے اپنے پلٹیکل کریئر کا آغاز کیا پھر آپ نے آغاز کیا تحریک انصاف سے پھر آپ نون لیگ میں شامل ہوئے اور نون لیگ میں بھی آپ نے حائٹس اچیف کی کہ آپ جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کے فوکل پرسن بھی رہے تو پھر ایک تو آپ کیسے آئے شہباز شریف صاحب کے بلکہ ابھی جو ہمارے ریسنٹ شہباز شریف صاحب ہیں ان کے آپ وہ تھے وکل پرسن تھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست کی کیا سوچی اچھا سائما میں سیاست میں کسی سیاسی بیگراؤنڈ سے نہیں آیا جیسے ہوتے نا کہ ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس فیملی کے اندر چل رہی ہے تو آپ اسی میں تو اس سے نہیں آیا میں اس آپ کہہ سکتے ہیں جنریشن سے تعلق ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پہ ایک حق دار کو حق نہیں ملتا انصاف نہیں ہے میرٹ نہیں ہے غریب آدمی کے لئے آپرچونٹی نہیں ہے تعلیم صحت ہمیں جب عمران خان نظر آیا تو ہم نے ایک امید بان دی اس سے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سیاست دان کے طور پہ نہیں ایک نظریہ کی بنیاد پہ دی اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فاؤنڈنگ میمبرز جو ہیں ان میں سے میرا شمہار ہوتا تھا لیکن پھر جب حکومت میں آئے وہاں پہ مجھے مایوسی ہوئی اور کہ وہ جو خواب ہم دیکھ رہے تھے وہ شاید نہیں پورا ہو رہا اور اس وجہ سے میں نے پھر پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا اور لیکن ایک چیز آپ سائمہ ضرور اس چیز کو نوٹ کریں کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اور بہت کم مثالیں ہوں گی کہ میں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہتے تھے تانگا پارٹی شیخ رشید صاحب ہی کہا کرتے تھے اس وقت جوائن کیا چھوڑا کب جب وہ اپنے اروج پہ تھی اور عمران پر پر یعنی ایک یہ میرا سیاست کا طرز عمل آپ اس کو نوٹ کر لیں پھر میں نے مسلم لیگ نون کو کب جوائن کیا جب وہ اپوزیشن میں تھی اور بڑی مشکل میں تھی اور چھوڑا کب جب وہ پاور میں کو کیا اس میں فائدہ مل سکتا ہے یا میری سیاست کو کیا فائدہ مل جو ایک سیاست دان ہے وہ سیاست کو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل کیریئر کے طور پر دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کیریئر جو ہے اس نے کیسے جاری رکھنا ہے میں سیاست میں نظریہ اس میں میری ذات کی اہمیت نہیں اچھے لیکن آپ نے یہ وجہ تو بتائی کہ آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنے کی کیا وجہ آتی ہے لیکن آپ نے نون لیگ کیوں چھوڑی پھر دیکھیں نون لیگ میں یہ بھی ایک تجربہ تھا ایک بڑی پارٹی ہے اور پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب بڑے با اخلاق بڑے آجز آدمی ہے بڑے سیلف لیس بہت مینٹی آدمی ہے اچھے آدمی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے ان کے فیصلے یا تو لندن میں ہوتے ہیں یا جاتی عمرہ سے ہوتے ہیں یا جیسے کہ عمران خان اشارہ کرتے ہیں کہ نیوٹرلز کی طرف کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو ایک بے اختیار پرائیم نیسٹر میں سمجھتا ہوں آپ وہ سارے پرکس پریبلیجز تو انجوائے کرتے ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹیو ملک ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے اور اس کا شریف صاحب کا اپنے ذکر بھی کیا پروگرام کے شروع میں جب برشت صاحب کا واقعہ ہوا وہ ایک میرے لئے ٹرگرنگ پوائنٹ تھا اور ان کی زندگی میں میں ان سے اختلاف بھی کرتا تھا لیکن جب واقعہ ہوا تو میرے لئے یہ نممکن تھا کہ میں اس وقت جو حکومت کی نریٹیو اس وقت تھا وہ یہ تھا کور اپ کیا تھا کی پولیس کی رپورٹ آگئی ہے تو بس اس کو مان لیں ٹھیک ہے تو یہ میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ ایک پاکستان میں جنرلزم کا اس طریقے سے قتل ہو اور آپ اس کو کور اپ کرنے میں شامل ہوں تو میں نے کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں اور میں نے اس لیے اس پوائنٹ کے اوپر آئی تنگ ویڈن ٹوئنٹی فور آرز جو ہے جیسے یہ واقعہ ہویا ہے تو میں اس کو ریزائن کر دیا تھا اور میڈیا کی فریڈم کے حالے سے میرا پورا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب میں پی ٹی آئی میں بھی تھا آسمہ شرازی صاحب کے پروگرام پر پبندی لگ گئی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا تو میں اس وقت پارٹی کا سیکرٹی انفرمیشن تھا میں پھر بھی چلا گیا تھا حالانکہ اس کی وجہ بڑی ڈان ڈبٹ بھی ہوئی اسی طرح جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں تھی اس وقت بھی ہماری پارٹی کیرفول کوشس طریق ایسے تھی لیکن میں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا پھر اصد علی طور ہو مطی اللہ جان ہو سار عالم ہو ارسپیکٹیو کہ کس جنرلس کا رجحان کس طرف ہے بلکل دیکھیں جو ریفرنس اوپینین ہے ہم اس کی ریسپیکٹ کیوں نہیں کر سکتے ہم اس کے ساتھ جینا کیوں نہیں سیکھ سکتے ہمت ہونی چاہیے سچ کا سامنا کریں اتنا کمزور نہیں ہر بندہ اپنے مرضی کا مفاد ایکسٹریکٹ کرنے کی اس کے اندر سے کوشش کرتا ہے اگر آپ دیکھیں جو اب بھی اچھا آپ نے یہ کہا بے اختیار وزیراعظم تھا آپ نے دو دور دیکھے پی ٹی آئی کا بھی دیکھا اس میں بھی کیونکہ ٹو تھرڈ مجوریٹی نہیں تیمران خان صاحب کے پاس وہ فیصلی نہیں کر سکتے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے اور اب یہ سن رہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے اور ٹو تھرڈ مجوریٹی کے ساتھ آئے تو قدر کچھ وہ ایسے فیصلی بھی لے سکیں گے جو کہ وہ لینا چاہتے پچھلے دور میں نہیں لے پاس اب پاکستان کا وزیراعظم بائی اختیار کب ہوگا کیسے ہوگا کیوں نہیں سائمہ جب آپ اگر اقتدار کی خواہش ہے آپ بساکھی بھی لینا چاہتے ہیں لیکن پھر اقتدار لینے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے بساکھیوں کے بغیرے دیکھیں ایک ریچیول ہے نا ایک ہسٹری ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے فوج نے بارہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا بڑی اچھی خوش آئند بات ہے اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں اب کیوں ایسا سوچ رہے ہیں عوام کا پریشر ہے یا اور کوئی وجوہات ہے لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ رہا ہے کردار اور گورنمنٹ لانے لے جانے میں بہت ساری فیکٹرز خالی اسٹیبلیشمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے جو ہماری جیو پلیٹکل ایک انوائرمنٹ ہے جو آج کل ہائیبریڈ وارفیر کا زمانہ نیریٹیوز بنائے بھی جاتے ہیں بریک بھی کیے جاتے ہیں تو یہ ایک ہماری ہسٹری رہی ہے یہ اوورنائٹ تو چینج نہیں ہوگا تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا پھر مساکشیوں سے آنا تو کوئی نہیں چاہتا لیکن مسلم لیگ نون کا جو نیریٹیو تھا اپوزیشن میں آنے کے بعد وہ تو تھا ووٹ کو عزت دو اور اس پہ ان کو پہ ذرائی بھی ملی اور زمینی الیکشن کے ریزلٹ کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہا تھا پھر لیکن جب اقتدار کی باری آئی تو اب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں اس نعرے کو شاید لگانے پہ بھی پابندی ہے کوئی آہستہ سے بھی نہیں بولتا کہ کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے تو دیکھیں آپ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو اور یہ چیز میں دیکھتے ہیں اب عمران خان نے ایک تجربہ کر لیا ساڑھے تین سال کا جس میں ان کو سیلیکٹڈ کا لقب ملتا رہا اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میں بھی بے بس تھا اور فیصلے کہیں اور سے ہوتے تھے اس لئے میں ڈیلیور نہیں کر سکتا پرفارم نہیں کر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ریالیزیشن کے بعد اگر پی ڈی آئی کو موقع ملتا ہے تو یہ پھر ان کا فرض ہے کہ آپ فریڈم کے ساتھ انڈیپینڈنس کے ساتھ عوام کی جو آپ نے ان سے وعدہ کی جو چیزیں وہ پورا کر جو ساتھ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں ارلی الیکشن کی جو جو امران خان صاحب نے رکھی ہے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ سائمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں نیریٹیو امران خان نے بیلڈ کر دی ہے میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے اتنی زیادہ اس کی فالوئنگ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ امران خان کو اس موقع کے اوپر نگلیکٹ کر یا اگنور کر کے آپ اس ملک کو چلا سکتے ہیں عوام نہیں دیار اس کے لئے بلکل اچھا عوام اور وہ کہتے ہیں جو اداروں میں ٹکراو ہے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر فوج اور عوام کو آمنے سامنے لاکے کھڑا کر دیا گیا جیسے کہ اسلام باگ کو پورے ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے تو کیا ٹرکی جیسے صورتحال پیدا ہوتی آپ ہو بھی سکتی ہے دیکھ رہے ہیں میں مجھے جو ایک ایک حوپ ہے سینٹی کی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان میں یہ ریالیزیشن ضرور ہے کہ ہم کسی صورت میں عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے اور اگر بات نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہونے لگے لیکن ابھی جیسے کہ رانہ سنا اللہ نے کہا ہے کہ فوج طلب کر لی جائے گی بشک طلب کر لیں لیکن فوج جو ہے وہ عوام کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے گی اس بات کی میں آپ کو یقین دہا نہیں کرا سکتا ہوں کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فوج کہاں تک درست ہے کہ عوام اور فوج تو ایک پورا انسٹیوشن ہے عوام بڑی باشاہور ہے انہیں پتہ ہے کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہر وقت کام کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا لیکن کیا کسی ایک فد ایک ایک شخص کو اگر ہم ہمارا ریفرنس ظاہر ہے کہ عمران خان کی طرف ہے دیکھیں وہ ایک شخص نہیں ہے اس وقت اگر فوج ہی کے ادارے کی شخص کے فیصلے کے اوپر یا ان کے اقدام سے اگر آپ ڈیفر کرتے ہیں تو کیا وہ پوری فوج کو برا کہنا ہوتا ہرگز نہیں ایک تو اسی وجہ سے سائمہ ہم لفظ اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کرتے ہیں فوج تو پاکستان کی دس لاکھ کی فوج ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں اور اس سب کا اترام ہے اور پاکستان میں شاید ہی گھر ایسا ہے جہاں پہ فوج نہ ہو تو یہ تو ایک فوج ہے کبھی بھی ہم فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے لوگ کریں گے بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ چند ڈیسیشن میکرز جو ہوتے ہیں جو کی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں اور جب وہ کوئی سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر آپ کو بھکتنے پڑتے ہیں تو اگر آپ نے 2018 میں اگر ایسا قدم اٹھایا تھا تو اس کے آپ کو نتائج بھکتنے پڑیں گے اسی طرح اگر 2022 میں آپ عمران خان کی حکومت گرانے میں آپ کا کردار ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھکتنے پڑیں گے اصل نیٹریلیٹی یہ ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کب سمجھیں گی کہ ہم لوگوں نے آپ میں لیکن بات چیت کے بیش میں پھر کوئی میڈیوکر چاہیے ہوتا ہے اور میڈیوکر پھر اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں نظر آتی ہے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیونکہ اور نون لیگ کے درمیان ایک مساکہ جمہوریت ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آگیا کہ یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ بھی مساکہ جمہوریت کر لیں لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک کردار اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیسٹ جو راستہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ سٹیپ بیک کریں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں اپنے معاملات جو اپنے موڈریٹر کی بات کی موڈریشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا کام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں موڈریشن جیسے آپ موڈریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے پہ ریزسٹ کر رہے ہیں آپ کو اس چیز سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو یہ اس ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک مساکہ جمہوریت کری لیں کہ ہم نے اپنی طاقت پہ اپنی بیانیے کی طاقت سے حکومت میں آنے اور صاف شفاف الیکشن کے ذریعے آنے اگر امران خان نے بھی ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا سٹارٹ کیا تھا اس کو بھی میں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی اس لیے کہ اگر ایک ٹیکنالوجی رٹی ایس سے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں یا الزام لگ سکتا ہے وہ یہ کانٹروورسری تھی جس کی بنا پہ ساڑھے تین سال اپوزیشن نے اپنا اتجاد جاری رکھا تو آپ یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو چوری کرنا یا اس کا سلسلہ بند کرنا پڑے گا آپ جو ہیں آپ کو عوام کے سامنے آئیں اپنی پرفارمنس جب آپ حکومت میں آئیں اس کی بنا پہ الیکشن لڑیں یا اپنی بیانیاں کی بنا پہ یہی آپ کے پاس ایک راستہ ہے لیکن اگر آپ ووٹ کو عزت دو سے اس کے بعد پھر آپ ایک بساکھی آپ کو چاہیے یا ابھی جیسے عمران خان نے جو ایک سٹانس لیا ہے تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو یہ دوبارہ تو نہیں بساکھی لے لیں گے تو انہوں نے کوئی ریلائزیشن کی ہے کی بلکل جی بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا بڑی ہماری آج جو ہے نا گفتگو میں بھی بڑی دیورسٹی تھی ہم نے انٹروپرنیوشی پہ بھی بات کی مولا جیٹ پہ بھی بات کی مطلب بارہ مسالوں کی چارٹ ہم نے آپ کو آج کھلائی احمد جواد صاحب کے زندگی کے اور ان کی شخصیت کے جو دیفرنٹ پہلو تھے ہم نے آج ان کے اوپر سے اکے کر کے پردہ اٹھائے لیکن ایم شور ابھی بھی پکچر باقی ہے میرے دوست میں اتنے کم وقت میں اتنے بھرپور پروفائل کے ساتھ جسٹس نہیں کی جاتی ریلی آنیٹ سر کہ آج آپ نے ہمیں جوائنگ کیا it was actually very fruitful and a learning experience for me also جناب اس کے ساتھ ہی وقت آجاتا ایک چھوٹے سی کمرشل بریک کا but believe me واپسے پہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور بڑی امیزنگ سی انٹرپنوریل جرنی شیئر کرنے والے stay with us جنڈر بائیس تو جناب چلتے ہیں اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کانتا یایا جو ایک انٹرپنیور ہیں اور گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اسلام علیکم کانتا کیسے آپ سب سے پہلے دو سب بخير پاکستان ان کے ساتھ جناب موجود ہیں عبدال رافی صاحب اور عبدال رافی صاحب ان کے شہر ہوتے ہیں نہیں یہ اور بہت سارا ان کا بڑا پروفائل ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کہا کانتا کی سٹوری شیئر کریں گے لیکن میرے خیال سے جب بھی کوئی سکسس سٹوری شیئر کرتے ہو کوئی بھی اچیومنٹ شیئر کرتے ہو تو جنڈرپنیور جنڈرپنیور شیئر آپ نے ڈگری لی ہے اور آپ کی انٹرپنیور جرنی کچھ اور ہے میرا بیس جنڈرپنیور سائنس میں تھا تو وہ گرافک ڈزائننگ سے کنیکشن تو جاتا ہے پھر وہ شوق ہوا بیچ شادي ہوگی پھر بچے ہوگی تو وہ چھوڑ دیا وہ سی نہیں رہا پھر جب دیکھا دوبارہ گرافک ڈزائننگ کافی ان ہونا شروع مطلب پھر میں نے اس کے کورسز وغیرہ کیے اچھا یہ جب شادی ہوگی اور بچے ہوگی اور انٹریس نہیں رہا پہ رہا پہ رہا پہ مسکر آ رہے تھے ایسا کیا 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 آپ نے ان کو انٹریس لوس ہو گیا انٹریس لوس کیا مجھے مجھے سوشل ہنڈلز کو کرنا تو اس کے لئے پہ ضرورت پڑتی ہے تو مجھے اور زیادہ شوق ہوا کہ میں اس چیز کو سیکھوں زرہ پروفیشنلی طور پہ تاکہ مجھے ایزی ہو اس کو اس کو اچھا یہ کیا چیز ہے جناب ابھی میں چاہوں گی کہ بیورز کو دکھائی جائے یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے اور یہ ان کی اپنی برینٹ ہے اپنا پرادکٹ ہے یہ دیکھئے جناب والا میں آپ کو نکھال کے دکھانا چاہتی ہوں نظر آ رہی ہے کہاں دکھائیں گے ہم ادھر دکھائیں گے یہ دیکھئے جناب والا یہ ان کا ہینڈی کرافٹ ہے اور بہت ہی زبردست خوبصورت بناوا بڑا یونیک سا اس کا ایسپیکٹ ہے یہ میں آپ کو اگر دونوں دکھانا چاہوں اپنے ناظرین کو تو یہ اس طریقے سے دیکھ سکیں گے جناب ٹھیک ہے جناب آپ نے دیکھا بیوٹیفول بیوٹیفول تینکیو سو مچ اچھا جی یہ کیا سٹوری ہے جولری ڈیزائننگ کی طرف پھر کیسے آپ کا گرافک ڈیزائننگ سے جولری ڈیزائننگ کی طرف کا سفر جولری ڈیزائننگ تو بس ایک شوق تھا جانکہ میں کچھ جولری پہننے کے تیشوکیم نہیں ہوں تو یہ اس طرح سے سراغت ہوتا تھے کہ میں نے 2015 میں میری بیٹی پید ہوئی تھی تو جب وہ ہوئی تو میں اس کے لئے ان دنوں میں ایک لوم بینڈس بڑے کامن تھے بہت ٹرینڈی تھے کہ وہ ربر بینڈس سے ہوتے تھے اور ہم اس سے وہ بنایا کرتے تھے برس لپس تو وہ میں پی بیٹی کے کافی بناتی تھی بہت زیادہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے جب میری بیٹی میں پانچے مہینے کی ہوگی میں اس کے خوب میچنگ کے بندے بناتی تھی اور میں نے کوئی ففٹی پلس ڈیزن اس میں میں نے سیکھ لیا تھے اسے فسی شوق شوق میں تو وہ پھر جب میں اسے پہنا کے کہیں لے کے جاتی تھی سب کو بڑے اچھے لگتے تھے کہ یہ تو اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی آپ بنا کے دیں اور اس طرح سے گفٹنگ میں بنا دیے کسی نے خرید بھی لیے تو بس اس طرح سے شوق چند تھا پھر ایک دفعہ انہوں نے ہی مجھے کہا کہ تم اپنا پیچ کیوں نہیں بناتی ہو جب تمہارا ماشاءاللہ لوگ پسند بھی کرتے تھے اور تم کرتے ہو ہاں بلکل بلکل جی انہوں نے کہا مجھے کریڈٹ دیا جائے اچھے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو انکاریج کرے تو مجھے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کیا مطلب آپ نے کیوں انکاریج کرنا چاہے کیا آپ کو کوئی وہ میل ایگو بیچ میں نہیں آئی کوئی انسیکیورٹی بیچ میں نہیں آئی تو ایسے کیا مطلب دو خواتین کی موجودگی میں ایس طرف کرتا ہوں میں فیمنسٹ ہوں میں خواتین کو اپنی فیملی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور لڑکوں کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن خواتین زیادہ ڈیزرف کرتی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں امپریشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیپرائیو ہوتی ہیں اور اچھا تو مجھے ان کے والد کا معلوم تھا کیسا براؤٹ اپ تھا ان کا چیز تو انہوں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سپورٹ کی ہے ہمارے فیملی میں بیٹیوں کو سپورٹ ہمیشہ کیے گئی ہے لبلی کمپیرشن نہیں کیا گیا کہ بیٹا یا بیٹی ہے تو وہ چیز تھی میں نے کہا تمہیں شوق ہے جہاں تک میں کر سکتا کروں اور ہمیشہ بیٹیوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں پوش کرتا ہوں لیکن فیملی سے جتنا کر سکتی ہے لیکن پرائیٹی میں گھر ہونا چاہیے اب ماشاءالب اچھے طور سے بڑے ہو گئے تو مینج کی جائے کی جا سکتی ہے باکہ سالیس کا اس کی لوگ ٹیلنٹ ہے اچھا تو زبردست پر آپ نے پنا پیج بنایا ہاں پیج بنایا تھا تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اسی سے کیا تھا لوم پینٹ سے پھر اس کے بعد ایسی منیک یوٹیوب پہ دیکھا کہ جھمکے اور بینگلز نا تو ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں یایہ کراچی سے اسلام علیکم یایہ والیکم السلام سائمہ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک یایہ آپ کیسے ہیں کراچی کا موسم کیسا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے آپ کے پہلے معزوز میں بہتنے کے سلام لیکن سائمہ آج آپ میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے لئے کہ آپ اتنی انرجی دیتی ہیں اتنی پوزیٹیو وائد دیتی ہیں بلید بھی میں بہت سارے چینلز دیکھتا ہوں کال بھی کرتا ہوں لیکن لیکن یو آن امنگ نوز کے آپ ہمیشہ ایک حوپ اور اچھی اپنے آپ سے محبت اور پیار کرنے کا درست بھی دیتی ہیں جو آپ نے آج بات کی نا کہ ہمیں جیسے ہم چیتے ہیں ہم نے اپنے کا فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو پھئی پیلم آپ تطریق کے لئے دیکھیں اس پر لوجک کیا تراشت کریں فلم کا فلم ہو سیئے تو آپ انجوائے کریں نا ہم جو روتے رہتے ہیں ہم اپنے ایرسل اللہ نے بلاک سنگ کی اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیندے پرائز کیا ہے ہم جو چیزیں ہم چھوڑی خوشیوں میں شامل ہوا کریں کیونکہ آپ کے مہمان بیٹھے میں میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا دیکھیں آج کل ظاہری باتیں انکریجمنٹ بہت ہوئی انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ خواتین کو انکریجمنٹ دینی چاہیے تو بات یہ ہے کہ آپ تو چیزیں چینج ہوئی ہیں آپ کیا ان خواتین کو مشورہ دیں گی کیا ان مردوں کو مشورہ دیں گی کہ ان کی بہت سارے گھروں میں خواتین کو بیچاری کام نہیں کر پاتی اور کام کر رہے ہیں جو مرد اپنے خواتین کو روکتے ہیں کسی وہ جیسے بھی روکتے ہیں آپ ان کو کیا میکنی بلکل بہت بہت شکریہ کال کرنے کا یائیا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ نے آپ مجھے کہلے تھے کہ میں نے آپ کی انرجی بڑھائی آپ نے میری انرجی بڑھا دی یائیا تو تینکیو سو مچ وہ سچ نائس کمیٹس اچھا یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے اور یہ میں دونوں سے پوچھوں گی پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی وہ سوال تو ایسے ان کا میں نے آپ سے پوچھی لیا کہ آپ نے کیوں بڑھایا لیکن ان کو ہم میسیج ہم دوبارہ لیں گے لیکن ایک بات ہے خواتین اکثر یہ شکوہ وہ کہتے ہیں نا ظلمت کا دنیا کی بے سباتی کا گلہ کرتی تو نظر آتی ہے لیکن اپنی کپیسٹی بلڈنگ پہ کبھی غور نہیں کرتی اپنی سکل کبھی غور نہیں کرتی اور اپنی اپروومنٹ پہ کہتے ہیں نا پہلے آپ اپنے آپ کو خود منواتے ہو خود اپنے اندر کوئی سکل کوئی وہ چیز پیدا کرتے ہو تو پھر دوسرے بھی ماننے لگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکل سیٹ تھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گی ان کو ان خواتین کو جو دیکھی نئی ہیں گھروں میں بیٹھی نئی ہیں آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہیں آپ کے اندر کے سکلز ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے یا وہ نہیں سمجھیں گے آپ کے کچھ نہیں کر سکتے مطلعہ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی تو پہلے سب سے پہلے تو آپ کے اگر حزوینٹ ہیں یا آپ کے انلاؤز ہیں آپ کو ان کو کانفیڈنس میں لانا بہت ضروری ہے ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اویرنس ہو کے اصل میں کیا چیز دیکھتے ہیں اچھے لیکن اس سمجھانے سے پہلے اپنی اس سکل کو کیونکہ وہ بھی آپ کی کوئی چیز دیکھ کے اندر کے انٹرسٹ انہوں کو پہچاننا بھی تا ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ دوسروں تک جا کے اپنا وہ سکل دکھائیں کیونکہ آپ تو یہ بنا رہی تھی نا پھر انہوں نے یہ دیکھا اور لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے تو پھر آپ اس کو پروفیشنلی آگے لے کر کے چلے میں نے یہ بنایا تھا تو میں وہی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جسٹ یوٹیوب ٹوٹوریل دیکھا تھا یہ جو آپ نے اے رنگز بنایا تھے جو اے رنگز ہیں جب تمہتا انتہاً سوچل میڈیا یوز بھی نہیں کرتی تھی نہ میرے انسٹر آکاونٹ تھا نہ میرے بس ایک فیس بک پیج ہی بنایا تھا تو میں نے جسٹ اس کو کیا کہ اپنے جو ان دنوں میں ٹیچنگ بھی کرتی تھی تو میری جو ٹیچر سی میں نے ان کو وہ شیئر کر دیا ان کو بڑا پاسند ہے لگے تو بہت جفرنٹ سی چیز ہے اور اس لکھ کہ تو ہمیں جھمکے جو ملتے بھی نہیں ہیں مارکٹ میں تو وہ سیڈنلی مجھے آرڈر آگئے اس کے دو تین نا تو وہ میں جب بنائے ان کے جھمکے وغیرہ تو بس بھی یہاں سے میرا سٹارٹ ہو گیا تھا مطلب کہ بزنس اس سے کہنا چاہیے تو یہ بس اصل میں میں نے اس سے جھمکے بنانا سے میں نے سٹارٹ کیا پھر آہستہ آہستہ کندرمنٹ پرس پیدا ڈیولپ ہویا پھر میں نے کورسز کیے کچھ یہی سے کیے اور مطلب کچھ پاکستان سے کے کچھ میں نے پھر انٹرنیشنل لیول پر کورسز کیے تاکہ جب میں ایک چیز میں آگئی ہوں اچھ بلہ آپ نے جولری میکنگ کے کورس کیے کیونکہ میں نے کہا جب میں ایک چیز میں آگئی ہوں تو اس میں پھر آپ کی پرفیکشن بہت ضروری ہے مطلب اگر آپ نے جب تک آپ کی صفائی نہیں ہوگی نیٹنیس نہیں ہوگی آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو کس طریقے سے بنانا ہے تب تک آپ کو پھر نہیں آگیا سکتے تو میں نے پھر کورسز کی اس چیز کو انہینس کرنے کے لیے تاکہ میری اس میں امپروفمنٹ آئے کام بلندرنا اچھا جو ابھی یایہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ان مردوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو خواتین کو کام نہیں کرنے دیتے یا اتنا اتنا پڑھ کے آپ کو پتہ اتنی اچھی ڈگریز لے کر کے وہ شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنی کریئر کو پرسیو نہیں کر پاتی تو پھر کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو یہ ہے سوشل ایو ٹھیک ہے نا اور اس کے بہت سارے پالز اینڈ کال آپ کو پتہ ہیں لیکن ان بریف آپ کو اپنے ہزبینڈ یا فیملی مین آپ کو اپنی فیملی کو بچوں کو ان لاوز کو اور فیملی اس پیس دینی چاہیے جس طرح کانیتا کا معاملہ چلیں میں جنرل کھانے سے کے بات نہیں ان جنرل بات کرتا ہم لوگ اپنا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اب تو وہ ٹرینڈ ختم کرنا ہم لوگ اپنی بیویوں کو اپنے سا کے دیکھنا نہیں چاہتے یہ ابھی بھی ہے یہ ابھی بھی ہے یہ کہنا غلط ہے کہ بلکل ختم ہو گیا یہ ہے دماغ میں ہے وہ کہتے ہیں نا عورت کو کنٹرول کر کے لیے نکل رکھو ہاتھ سے نکل جائے گی یہ ہاتھ سے کیا ملکہ ہاتھ سے کیا نکلے گی ملکہ آپ نے دیا بھائی کیوں تم نے بھائی بیو یہ ساتھ بٹھاؤ دوں ہاتھ میں کیوں لگے گھوم رہا دوں سابو نے کیا دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں جو ومن امپاورمنٹ میں وہ د сок فیملی کے بات ہی ہے یہ صرف سامنے بولنے بات ہی ہے آپ کو اپنی فیملی کو پاuki دے نا کل میں ایک بات کر رہا تھا پر آپ نے کسی دیکھ کمنٹ کا پی پای میں نے رہا دیا وہ کسے نے کیا تھا اس پر میں گیا کہ آپ باشی طب کٹرول کرنا چاہتے ہوں آپ کو آپ جو اپنی بھائی då پھر بھنگی کے لاؤ یہ ہے اگزانچہ اپنی فیملی میں بی بھائی باشخورت لیخوا گیا وہ طب یہ بہت سارے چیز ہیں لیکن سوشل لیویل پر کمپلیکس ہے گئے آوراننس کی عورتوں زیادہ مرضوں کو ضرورت ہے جو جنڈر بیاس میں نا چینج ہوگی سوئیگ اب مرضوں کو زیادہ ضرورت اپنی منٹر اپروچ چیز چینج کرنے کی ہر چیز کو ہم قرآن و سنت کے تاملہ لکھے بلوک کر دیتے ہیں قرآن و سنت نے عورت کی امپاورن پر کبھی نہیں کیا حضرت ختیجہ رجزانہ سب سے پہلی بزنیس ومن تھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جتنا اسلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں مس یوز ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے اس چیز کو یوز کرتا ہے کبھی پولٹیکلی یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے جتنا اسلام کا غلط استعمال ہم نے کیا ہے بڑا دکھ ہوتا یہ چیز ڈاکٹر سر صاحب وہ کہتے تھے اپنے جو تھی سید عمد خان نہیں نہیں علامہ اکبال نہیں اپنے پولیٹیشن جماعت اسلامی میں ہوتے تھے وہ بولتے تھے علمہ اکرام جب مقت فکر بنایا کیوں ہے تم نے مولوی طب کا پیدا کیوں کیا ہے تم نے دور ہی ہے نا آپ جیسے مردوں کی اسلام سے نہیں نہیں اسلام ایک ہی ہے اپنے نکاح پڑھائیں نا اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں اپنے باپوں کی جناتے کروائیں اسلام ایک ہی ہے ہم نے مولویوں کا آپ کا میرا اسلام اسلام ایک ہے قوان سنت حدیث بس اس سے آگے نہیں ہے ہاں اس کا اپ کو فہم نہیں سب فہم حاصل کریں آپ دنیا بھی تعلیم حاصل کریں سولہ سال سال تعلیم حاصل کرتے ہیں خران شیف کو سمجھنے کے لئے چھے مہینے سال میں خران شیف اٹر لگے دوسرا ٹوپی ہے ایک بڑے مزے کی ابھی آپ نے کمنٹ کی بات کی تو بڑے مزے کی بات ہو رہی تھی کہ ایک پروگرام کسی نے کیا یوگا کی اوپر بات ہو رہی تھی کہ یوگا کی ایکسیس کریں اور یوگا جو ہے وہ بڑے اچھی چیز ہے اور یو نو وڈ تو نیچے کسی میں کہا اپنی نماز بڑھیں تو آپ کو کوئی پروبلم سیریسلی کتنے سارے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو تحجد گزار ہیں بٹ دے ہیو مینٹل ہیلت اشیوز وہ ڈپریسٹ ہیں پروبلم ہے ایسے تو نہیں کوئی دوائی ہے کیا ہے یہ کریچوال ہم ہر چیز میں اور اگلے کو گلٹی فیل کراتے ہیں کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ تمہارے اندر پروبلم ہے ہم ججمن ٹم ہو جاتے ہیں ہر جگہ اور ہر جگہ جا کے مطلب ایک ہی نماز پڑھ لیں اگر آپ پانچ وقت وضو کریں گے تو آپ کو کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب یہ بھی تھوڑی عجیب سی بات ہے ایسے نہیں ہوتا نماز آپ ضرور پڑھیں یہ آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے آپ اللہ کے آگے اس کے اندر یہ کریمشنی میں نہیں آپ کی باڈی ہے اس کی اپنی ریکوارمنٹ ہے اس کو مطلب اپنے طریقے سے کرنا ہے یہ تھوڑی سی ہم نے بہت ڈیسنی سدی سے ہم نے بہت ڈیسنی سدی سے اللہ تعالی نے عورت کو بندنے سوڑنے کا حکم دیا ہے لیکن ہم نے اس کو پیرمیڈا بڑھا دیا ہے نہیں وہ ایک الیدہ ایکسٹینٹ ہے لیکن یہ کہنا کہ جسرم نماز پڑھیں عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ بنگ ساور کے گھر میں اچھے کپڑوں میں بیٹھے یہ کہا گیا ہے اور پھر ہم نے اپنے حساب سے اس کو اینگلنگ کر دی اینگلنگ کر دی اچھا اگین وہی بات ہے کہ جہاں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ کون جنتی ہے کون دوستی اس کا فیصلہ کرم اللہ تعالی سے ہی اللہ نہیں کرنا ہے میں چھوڑ دیں تو اللہ نہیں کرنا ہے اور ہم ان کی فگرگر ہیں جو اللہ تعالی نے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں اخلاق کیسے ہیں اور ہمارے جو ہیں عمال کیسے ہیں اچھا جی واپس آتے ہیں ہم انٹرپنیولی ہیں تو ایک بحث لمبی ہو گئی اچھا مجھے آپ ایک بات بتایا یہ کانتا ایک چیز بڑی پرسیپشن ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے اور پرسیپشن بھی کیا میں اس کو ریالیٹی ہی کہوں گی کہ جو خواتین آتی ہیں بزنسز میں آتا جاتی ہیں لیکن ان کے جو بزنسز ہیں ان کو ان کے شوق تک محدود رکھا جاتا ہے اس کو پروفیشنلی اتنا سیریس نہیں لیا جاتا اور انکریج کیا جاتا ہے کیونکہ تم نے ساتھ ساتھ کچھ کرنا ہے تو اکے کر لو بس تمہاری ہابی ہے کیا ضروری ہے کہ جب خواتین کسی چیز میں آئیں تو اس کو پروفیشنلی ٹیکنیکلی اوپر لے کر کے چلیں اور جو بڑے نام کچھ ہمیں چند خواتین کے آتے ہیں ٹاپ نوچ پوزیشنز پہ تانیز ہیں اور بہت ساری مطلب ایسی ہیں خواتین انہوں نے اپنی ٹیم بنائی اور ایک پروفیشنلی اس کو لے کر کے چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پروفیشنلی دیکھنا چاہیے چیزوں بلکل دیکھنا چاہیے مطلب ایسرارٹ میں تو زیزبیت ایسرارٹ ہوتا ہے تو آپ اتنا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک برینڈ بنے اور اس کو ایک اویرنس دینا چاہتے ہیں آپ کو ایک ضرورت ہے اس چیز کی کی کہ آپ اس کو ایک پروفیشنل لیول پر لے کر جائیں آپ اپنی ٹیم بنائیں اور اس کو کریں بہت ضروری ہے یہ تو آپ نے آپ نے برینڈ بنائے کی بات کی تو ماشاءاللہ سے آپ نے بھی ایک برینڈ بنائے تو یہ جو برینڈ بنائے کا جرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ایسی اور کیا کیا چیلنجز پیش ایسی تو اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ماشاءاللہ بچے بھی ہیں تو کافی ڈیفکل ہو جاتا ہے سمٹھائیم کیونکہ بچوں کو دیکھنا ان کی ایڈوکیشن کو دیکھنا لیکن آپ کی حضبن تو کہتے ہیں کھانا نہیں بنایا تو باہر سے منگا لو انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا بلکل اعتراف کیا تھا لیکن روز روز یہ سہولت بھی تو مجھ سے نہیں ہے ہفتے میں چار دن کافی ہے یہ بہت بڑی گنجائش ہے جناب ہفتے میں چار دن ٹی کشی تو بس یہ تھا کہ شروع میں میرا بھی یہ بس ایک ہوبی تھی بس بنا لیا بنا لیا نہیں بنایا نہیں بنایا کوئی آرڈر لے لیا بہت زفا بی بیچ میں پھر میرا گیپ بھی آگیا میں دو مفصال چھوڑ دیا تھا میں جاب سٹارٹ کر دی تھی تو وہ ٹیچنگ کیا اچھے یہ آپ نے کیوں کیا ٹیچنگ کیوں کی تھی شوق کیا میرے اصل میں بچپن سے میرے فادر جو وہ ایڈوکیشن بیوز میں تھے میرے سارے فیمیلی میبرز تکریبا سب یا تو ایڈوکیشنیس ہیں یا ڈاکچرز ہیں اور ہمارا اپنا سکول تو بچپن سے وہ سکول ہی دیکھا ہے ہم نے وہ ٹیچر اور وہ وہ پریسپل بھائی چیف تو بس جب میں اپنے بچے کاروانے کے لئے گئی تو جو وہاں کے ڈیریکٹر تھے انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں ہمیں جوائن کر لے دی بس بس اس طرح سے بس میری بھی تیچنگ سٹارٹ ہوگی ورنہ میرا مائنڈ نہیں تھا تیچنگ کرنے کا تو وہ دو سار وہ تیچنگ کی لیکن پھر میری بیٹی چھوٹی تھی تو مجھے مشکل لگا کیونکہ وہ دیکیر سکول میں جبکہ دیکیر تھا لیکن وہ پری بھی تھوڑا سا ہوتے تیچنگ میں آپ کو ٹائم زادہ دینا پڑ اچھا یہ مجھے برطائی ہے بلکل ہم واپس آتے ہیں آپ کی انٹرپنوریل جرنی کی طرف اچھا بہت ساری آرٹکر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی سپورٹ وومن لیڈ بزنسز تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیو سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے ابھی جو خواتین آنا چاہتی ہیں اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے چاہے وہ اوینر سیشنز ہوں چاہے ان کی جتنی تیکنیکیلٹی بہت ساری خواتین اپنے بزنسز تو کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی اپرچونٹی سے ایوینیوز سے محروم رہ جاتی ہیں جن کو ایکسپلور کر کے ایک نیکس لیول پر اپنے بزنس کو لے کر کے جا سکتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں موجود ہیں دیار لائک ڈپارٹمنٹس انجیوز جو بھی ایسے اناثر ہیں جو ہلپ کرتے ہیں یا اور ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ویسے کر بھی رہے لیکن جیسے میں کہوں گی کہ میں نے جب لیس گروپ ٹوگیدر ہے اس کو ایک ہے ہماری ارڈنیزیشن جو کمیونیٹی کرافٹرز کمیونیٹی کو سپورٹ کرتی ہے کافی زیادہ میں نے میری بلیسنگ سمجھنے مطلب میری لیے کہ میں نے جب ان کو جوائن کیا تو تو میں نے بہت کسی کھا ہے صحیح صحیح میں نے اپنی فرسٹ اگزیبیشن ہونے کے ساتھ کی چھیک ہے تو جب میں نے 2019 جبکہ ہمیشہ میں سوچتی تھی میں اگزیبیشن کروں گی مجھے ہی ہوتا تھا کہ بچوں کو میں چھوڑ کے جاؤں گی کیا کروں گی اور صبح سے شام تک کا دائم ہوتا تھا تو جب میں انکر 2019 میں اگزیبیشن پر مجھے کروائے کرتے تھے تو میں نے اس میں پارسپیٹ کیا اور دینے اور آج کا دینے میں کوئی اگزیبیشن مکس نہیں کیسا لگا جب آپ پہلی دفاع اگزیبیشن پہ گئیں اور وہاں پہ لوگ آئے اور یو نو دیکھ اگزیبیشن مور فارمال پلیٹ فرم کیونکہ ان لائن آپ کا ڈیریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا تو کیسا رسپانس آپ پہتے کسٹرمرز پتہ چلتے کہ وہ کس طرح کی چیز چاہتے ہیں آپ کو کیا چیز بنانی چاہیے کیا ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر اور آپ کے نیو کسٹرمرز کیونکہ کسی اور کے ساتھ ہو رہے انہی یہ نہ لگے کہ وہ اکیلے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے بلکہ بگ رسینٹلی ہوا تھا ایک کسٹرمر تھی کسی کے ریفنس مرے پاس آئینا تو انہیں ایک بندوانا تا شیش پتی کچھل بڑی فیشن میں بڑی اچھا پور پر کسٹمایز گناتے جب بہت 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 کیونکہ آپ بیزنس بڑی بہت انہوں نے سارا سامجھایا کہ یہ یہ بنانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو آرڈر ڈن ہو گیا میں بنا دوں گی تو دو دن پر جب انہوں کو آرڈر کمپلیٹ کر لیا تو پھر مجھے وہ کہا میں نے دکھایا تو کہنے لگی کہ نہیں یہ تو میں نے آرڈر آپ کو دن کیا ہی نہیں تھا اور آپ میرے آرڈر کینسل کر رہے ہیں او ایم جی تو میں ریزن کیا تھا کہ انہوں نے مجھے سنڈے کی رات کو گیارہ بجے کال مجھے وہ کر رہی تھی ہماری بھی اپنی پرسنل لائف تو آپ میسیج بھیج سکتے ہیں وائس نور بھیج سکتے ہیں وائس نور بھیج سکتے ہیں وائس نور بھیج سکتے ہیں آپ کو سارا سمجھا چکیوں ہوں کہ ہمیں کیا آپ سارا ڈسکس بھی ہو گیا ہے میں نے آپ کو ڈیزائن بھی بھیجتی ہے جی صحیح ضرورت اچھا بہت مزیدار قسم کی گفتگو جو ہے کانتا آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اور گفتگو لا محدود ہے تو پروگرام کا سلسلہ بادل نخواستہ میں یہیں ختم کرنا پڑے گا بہت دو چھکریہ رافی صاحب آپ بلکل ایک مثالی حزبن ہے اور مثال ہے ان تمام مردوں کے لیے جو آنی بیویوں کا ہاتھ آگے بڑھنے میں نہیں تھامتے تو جناب آپ ان سے کچھ سیکھئے بہت دو چھکریہ آپ کا کانتا بیشو اللہ ویری بیسٹ فر آل جو فیچر اینڈیورز اس کے ساتھ ہی سائم آم جک کے اجازت دیجے آپ سے ملاکاتوں کی کل اسی وقت اسی جگہ اللہ حافظ